اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ امید ہیں سب خیریر سے ہوں گے میں بھی خیریر سے ہوں اور یہاں پر میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے آئی ہوں کہ افان کی طبیعت اب کافی بہتر ہے اور افان پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہے شکر ہے اللہ کا اور آپ لوگوں کی سب آپ لوگوں کی دعاوں کا اور جو میرے انسٹرال فالور ہیں انہوں نے بھی بہت دعا کری اور یوٹیوبر جو ہیں جو میری یوٹیوب ہیں فیملی میمبر ہیں انہوں نے بھی بہت دعا کری تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے میرے بیٹے کیلئے اپنی دعائیں کری ہیں شکر ہے اللہ کا پہلے سے بہت بہتر ہیں تربیت میں کافی بہتری ہے تو دعا کیجئے گا کہ یہ بھی خود ٹھیک ہو جائے میں آپ کے ساتھ پھر اپنی روٹین ویڈیو شیئر کروں گی انشاءاللہ کل سے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے اور پوری کوشش کروں گی کہ کل سے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں اپنا فل ویلوگ بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں اور روٹین شیئر کروں افران کو بھی دکھاؤں گی کہ افران کیسا ہے آپ لوگ اسی طرح میری چینل کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور مجھے بھی اسی طرح پسند کرتے رہے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور بس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں زیادہ سے زیادہ کومنٹ کریں اور بس اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور مجھے میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریگولر روٹین پر واپس آئیں گے انشاءاللہ کل یا پھر پرسو سے میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی اور بچوں کو بھی ملواؤں گی تو ابھی جو ہے فان سو رہا ہے کیونکہ بھی کافی دوائیاں اس کو دوکٹر نے دیمی ہے میں آپ کو اس کی دوائیاں بھی دکھاتی ہوں کہ مجبوری ہے لیکن دینی تو پڑتی ہیں دوائیاں زیادہ ہیں مانتے ہیں نہیں دل ہوتا دینے کا لیکن دینی پڑتی ہے کیا کریں مجبوری ہے بچے کو ٹھیک ہونے کے لیے دوائیاں دینی پڑتی ہوں اور بس اللہ کا یہ شکر ہے کہ وہ دوائیوں سے ہی پہتر ہو جائے بچہ تو زیادہ اچھا ہوتا ہے بچے بیمار تو ہو جاتے ہیں مگر دوائیاں دینے کا اس لیے بھی رلنی کرتا کیونکہ زیادہ بچے تنگ آ جاتے ہیں ہم بڑے تنگ آ جاتے ہیں دوائیوں سے تو بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں یہ افان کی دوائیاں ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری دوائیاں ہیں لیکن یہ کہ کافی آرام آیا اور یہ ایک ریشیس کی ٹیوب ہے یہ بھی بہت اچھی ہے یہ فرس ٹائم ڈاکٹر نے دیئے مگر اس سے کافی آرام افان کو آیا ہے تو اگر آپ لوگ ایک ریشیس کی ٹیوب بچوں کے لیے کوئی اچھی چاہیے ہو تو یہ بلی آپ لوگ دیکھئے گا ہے تو ایکسپینسیو ہے مطلب عام ایک کام بندے کے لیے تین سو کی ہے یہ لیکن یہ کہ ایک دفعہ لینے میں کوئی برا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم لے لیں تو پھر یہاں پر افان جو ہے سو رہا ہے تو کافی اچھی ہے یہ ٹیوب تو اگر آپ لوگوں کو یوز کرنی ہو تو ضرور یوز کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کس کس کو فائدہ ہوا مجھے تو میرے بچے کو کافی فائدہ ہوا تو بس اسی طرح اور ان لوگوں سے میں کہنا چاہتی ہوں جو لوگ جلتے ہیں لوگوں سے حسد کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ میں اپنی کوشش نہیں چھوڑوں گی میں اپنی طرف سے میں پوری مینجر بیک چینل بنایا ہے اور ایک اس کو شروع کیا ہے ایک محنت کری ہے کچھ تھانا ہے تو میں اس کو پورا کروں گی کیونکہ اللہ تعالی بھی میرے ساتھ ہے کیونکہ میری کامیابی سے ہی جتے جیسے میں اللہ شکر ہے اللہ مجھے کامیابی کے پاس لے کے جا رہا ہے تو اس طرح سے یہی ہے کہ اللہ کا بھی یہی اشارہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور کافی لوگ ہیں یوٹیوبر ہیں اور ویلاؤگنگ کر رہے ہیں اور ہر چیز کر رہے ہیں یوٹیوب پہ آکے تو ایک لیمٹ میں رہ کر آپ اگر کام کرتے ہیں تو کوئی برا نہیں ہے تو ویسے بھی تو جوب کرتی ہیں لڑکیاں سب ہوتا ہے کام کرتی ہیں بھار نکلتی ہیں گھروں سے اس کے لیے تو ہمیں بھار بھی نہیں جانا بڑتا پردے میں رہ کے کرو جیسے بھی کرو آپ کی مرضی ہے خود کی مرضی ہوتی ہے آپ لوگوں کو بھی اکر کرنا ہے تو آپ لوگ بھی کریں لوگوں کی خوشی میں آج اگر آپ لوگ لوگوں کی خوشی میں خوش ہوں گے کسی کے لیے دعا کریں گی کسی کے لیے اچھا سوچیں گے کسی کو برا نہیں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں بیدا کریں گے اور آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا تو اس لیے لوگوں کا اچھا کرنا کا سوچیں برا کرنے کا مرض سوچیں کیونکہ آج کل کا جو دور ہے نا وہ مقافات ہے جیسا کرتے ہیں ویسا بھڑنا پڑتا ہے دعا میں یاد رکھے گا نئے ویلوگ کے ساتھ ملوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ